بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں جمپراپٹیز ویڈیوز تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے شینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد ویڈیو دوستوں کے اندر شیئر کر دیا کریں تو ناظرین جیسے کہ آپ کے علمے ہے کہ میں اسلامباد کے گرد و نواہ میں بہت سارے پراجیکٹ فوکس کرتا ہوں اور ان میں سے دو تین پراجیکٹ تو ایسے ہیں جن کی میں بارہا ویڈیو بنا چکا ہوں اور لوگوں کو ہمارے اوورسیس دوست ہو گئے یا ملک بھر سے جو دیگر شہروں سے بھی یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں یا اپنی کمیشل پرپٹی اس لیت سے کہ وہ یہاں سے کچھ ریٹن ان کو مل سکے یا جس کو آپ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ ریہائش کے ساتھ ساتھ اچھی لیویں کے ساتھ انسان کو روزی روٹی بھی تو چاہیے ہوتی ہے تو اس پرپس کے لیے میں کمیشل پرپٹیز بھی وہ دکھاتا رہتا ہوں اچھا اسلامباد کے اندر یہاں ایک زبردست پراجیکٹ ہے جس کی میں ہر لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ لیگلی بھی زبردست ہے لوکیشن کے حساب سے بھی اور فیوچر انویسمنٹ کے ویو پوائنٹ سے بھی اور ریہائش کے حساب سے بھی تو یہ ایک پارکوی سیٹی کا پراجیکٹ ہے جس کی میں اس سے قبل بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس کی لوکیشن مطلب ہے بہت زبردست ہے یہ دیکھ لیں یہ جو ایریا ہے اس کا اس کی لوکیشن زبردست اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی ایک تو اپروش یہ جو سرینہ سے آتے ہیں جس کو کہتے ہیں چکسزاز یا پارک روڈ اس طرف سے آتے ہیں تو آپ سرینہ سے دس بارہ منٹ میں یہاں پہنچ جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی لوکیشن اس کے ساتھ یہ جو اوپر یہ ہلی ایریا سارا نظر آ رہا ہے اور آپ کو بیچ میں یہ سیمنٹڈ پکٹس وغیرہ بھی یا سیمنٹ کے پول نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک گورنمنٹ کا یہاں پہ پراجیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں بوٹینیکل گارڈن اور یہ ایک طرف یہاں جہاں ہمارے امنان خان صاحب کا گھر ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ دوسری طرف سیملی ڈیم روڈ تک جا کے ختم ہوتا ہے کلمہ چوک پہ اور یہ پارک ویو سیٹی کے ساتھ تقریباً لگ بگ میں کہتا ہوں کہ تین چار ہزار فٹ جو اس کی بانڈری ہے وہ آپس میں کامن ہے اور اس میں ایک بہت بڑا فیچر ایڈ کیا ہے پارک ویو سیٹی والوں نے اور خاص طور پر جناب ہمارے خان صاحب امنان خان صاحب کی بڑی کاوش ہے جیسے کہ ہم یہ پاکستان کے اندر ویدر کے اوپر بڑا توجہ دے رہے ہیں اور پلانٹیشن کر رہے ہیں تو اس پارک ویو سیٹی کے اندر یہ جو کے ساتھ یہ بوٹینیکل گارڈن ہے یہ جو پارک ہے اس کے اندر یہ سوسائٹی کے اونر جناب عبدالعلم خان صاحب کی بہت بڑی میں کہتا ہوں کاوش بھی ہے ہمیشہ وہ ملک کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو وہ کام کرتے رہتے ہیں ان کے رفاعی ادارے بھی ہیں چیریٹی کے انسٹیشنز بھی ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی قومی خدمت کا کوئی کام ہو تو وہ اپنا موقع حاصل سے نہیں جانے دیتے تو اب یہ بہت بڑی زبردست میری لیے ایک چیز ہے اس بوٹینیکل گارڈن کے اندر یہ پچھلی تین دہائیوں سے یہاں پہ کسی نے کوئی توجہ نہیں دی تھی یہ بہت بڑا ایک فیچر تھا اور اسلامباد کے ویدر کو مزید بہتر کر سکتا تھا تو ایسے جنگل کی صورت میں پڑا ہوا تھا تو یہاں پہ جناب عبدالعلم خان صاحب اس کے اندر اپنے ذاتی پیسے میں سے اپنے مطلب پرسنل انکم میں سے یا اپنے پرسنل بزنس میں سے ایک لاکھ پودے اس کے اندر سرے دس لگا رہے ہیں اور اس کے اندر مزید وہ ڈیولمنٹس کریں گے بوٹینیکل گارڈن کے اندر اور اس بوٹینیکل گارڈن کے ساتھ ہی متصل ہے ان کا جناب علی پارکویل سیٹی جس کی بارہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن پچھلے مطلب کوئی تین چار ماہ سے میں اپنے پراجیکٹس کے اندر مری اور اسلامباد جو ہمارے فارموس اس کے پراجیکٹ بغیرہ ہیں ان کے اندر بیزی تھا تو میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اب جب میں آیا ہوں تو بہت ساری مارشلر ڈیولمنٹس ہو چکی ہیں یہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے گھر بن چکے ہیں روڈز کا بڑا زبردست انفرسٹرکچر بن چکا ہے اور وہ بلاک جو اس وقت انہوں نے انوز کیے تھے ان کی بہت ساری پوزیشن دے چکے ہیں بہت زیادہ یہاں پہ گھر بھی بن چکے ہیں اور یہاں پہ درہ در لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں پہ کمرشل سنٹر بننا شروع ہو گئے ہیں یہ پارک ویڈ سیٹی کا ایک بہت بڑا کمرشل سنٹر ہے اس کا نام انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن رکھا ہے اور یہ اس کے سنٹر میں ایک بہت بڑی لیک ہے اور یہ دبائی طرح پر بنا رہے ہیں اس کے اندر انویسمنٹ کی بہت زبردست اپرچنیٹی ہے اس کے اندر یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ سامنے ہی جب آپ پارک ویڈ سیٹی میں آتے ہیں گیٹ نمبر ون سے تو پہلا ان کا جو رائٹ سیٹ پہ آفیس آتا ہے فیئر ڈیل مارکٹنگ یہاں پہ وہ چودری عبدالروہ صاحب اور ان کے یہاں پہ جو اس آفیس کو ڈیل کر رہے ہیں یہاں پہ وہ شازیب صاحب ان کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہوتی ہے اور جو بھی دوست اس پروجیکٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میری ساری یہاں پہ ڈیلنگ ہوتی ہے اور ان کا یہاں شازیب صاحب کا نمبر بھی اس ویڈیو کے نیچے ہوگا اور وہ آپ کو ساری تفصیل بھی بتائیں گے اور یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جب بھی آپ آئیں تو آپ آکے پہلا آفیس ان سے ملیں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ شازیب صاحب موجود ہے یہ فیئر سکوائر کے نام سے یہ ایک کمرشل بیلڈنگ بنا رہے ہیں اور اس کی آمیل سے تفصیل بھی پوچھیں ایک بیلڈنگ تو ان کی بن چکی ہے جس کے اندر فیوچر میں ان کا آفیس بھی ہوگا اور باقی چیزیں اور ایک بیلڈنگ یہاں پہ یہ لوگوں کو محکتہ سیل کر رہے ہیں جس کے لیے محکتہ زبردست انویسمنٹ کی اپرچنیٹی ہے تو یہ جناب شازیب صاحب سے ہم پوچھیں گے اس پروجیکٹ کرنے نام بھی تفصیل ہی بتائے اور اس کی جو تفصیل ہے اور یہاں پہ کیا کیا پرچنیٹ کی ہے کہ لوگ اس میں انویسمنٹ کریں جی اسلام علیکم جی یہ آپ نے جیسے کہ بتایا فیئر سکیر ون اور فیئر سکیر ٹو کے نام سے ہم یہ بنا رہے ہیں یہاں پہ الحمدللہ ہم تقریباً آٹھ پلوٹس پہ یہ کمرشل پروجیکٹ کر رہے ہیں فلال ہم نے بیسیکلی ہم نے یہ چار پلوٹس سٹارٹ کی دو اس کے بیک سائٹ پہ دو سٹارٹ میں بسیکلی اس کمرشل کا جو ایک پلوٹ اس کا سائز ہے آٹھ مرلا یہ فورٹی بھی فورٹی فائیو کی ڈائمنشنز ہیں ہمارا یہاں پہ گراؤنڈ پلس سکس ہوتا ہے گراؤنڈ پہ ہم یہاں پہ شاپس دے رہے ہیں فرس پلوٹ پہ جو ہے آفیسز دے رہے ہیں اور دن اب ٹو سو آن اس کو ریزیڈنشل جو آپارٹمنٹ سے وہ دے رہے ہیں ہمارے اپارٹمنٹ کے جو اس ٹائم پرس کے پھٹ ہم یہ فیرس کے ٹو میں سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس پہ ڈویلپنٹ سٹارٹ ہے انشاءاللہ ابھی آفٹر عید کی ہولیڈیز چل رہی ہیں جیسے لیبر آتی ہے چیزیں آتی ہے اس پہ ڈویلپنٹ بھی سٹارٹ انشاءاللہ ویری سون ہو جائے گی دوبارہ گین آپ اس کو وزیٹ بھی کر سکتے چیزیں یہ سیم الیویشن پہ بن رہا ہے اٹالین آرکیٹیکچر پہ یہ ہم سارا جو ہمارا ڈاؤنٹ کمرشل ہے جس طرح لیک ہے اور دی ووک ہے اسی تھیم سے یہ ڈیزائن ہو رہا ہے اس کی جو پرائیسز کی اگر میں بات کرو تو پرائیسز ہماری سٹارٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ ترٹین تھاؤزن پر سکیئر فٹ سے اور یہ ہم انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں ایک آپ کو ریڈی چیز انسٹالمنٹ ملتی ہے انشاءاللہ اس کا ہم نے اس یر کے ہنڈ میں ڈیسمبر میں پوزیشن ہم اس کا ہنڈ آور بھی کر دیں گے اچھا شاہدر طب یہ بتائیے ایک تو ذرا بتانے کہ یہ ہمارے ظاہرے یہاں پہ جو ناظرین ہیں یا جو ہمارے بائرز ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے تو یہاں پہ کب تک یہ بلڈنگ مکمل ہوگی اور اس کے بعد یہ جو آپ یہاں پہ لوگ ظاہرے رینٹ آؤٹ کریں گے یا کوئی آفس وغیرہ سیٹ اپ کریں گے تو یہ کب تک اس کے لئے تیار ہوگا اور اس کی کیا وہ ہے یہاں پہ اپرشنٹیز کے لوگ رینٹ بھی سے اچھا حاصل کر سکیں دیکھیں جہاں تک رہا ہمارے آفس کے بعد ہم تو ویری سون اس میں ٹو اور تھری منس انشاءاللہ اس میں موووون ہو جائیں گے فیلال ہم نے وہاں آفس رکھا ہے ہم یہاں پہ ہم نے آفس اپنا مین سیٹ بھی کرنا ہے یہاں پہ موووون ہونا ہے اور غیرہ بات ہے ہمارے فیرس کے ٹو کی اس میں ہم جو جیسے پوزیشن دے دیں گے رینٹ کی ڈیمانڈ ہمارے پاس ابھی بھی آتی ہے یہاں پہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی اپارٹمنٹس پہ رہنا چاہتے ہیں اور ساری فیسلیٹیز الحمدلہ یہاں پہ ہیں جیسے کہ آگے بھی اس کے کمرشلز پروجیکٹ بن رہے ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ویری سون آ جائیں گے تو سب میں یہ اسی لئے اتنی سپیڈی بن رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی نیڈ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ موو ہونا چاہے وہ آفیس ہو چاہے وہ شاپس ہو چاہے وہ اپارٹمنٹس ہو باقی آپ کو اسی اپارٹمنٹ سے ایک ٹیرس ویو والی فیل آتی ہے جیسے کہ آپ سامنے کا ویو دیکھیں تو یہ لائف ٹائم فوریور ایسی ایور گرین آپ کے ونڈو سے یہ ہمیشہ ایسی ایور گرین ویو رہے گا جو کہ آپ کو اور کہیں نہیں ملتا اچھا یہ تھوڑی سی میں آپ سے جس کو کہتے ہیں پروجیکشن ہوتی ہے یا ایک فور کاسٹنگ کے ہمارے بائیر یہ خریدتے ہیں تو مطلب ہے اس میں جو گروت انویسمنٹ ہے مطلب ہے ابھی جو آپ پر سکیر فٹ بیش رہے ہیں لوگوں کو اگر کوئی سال دو سال بعد فروخت کرتا ہے تو اس میں گروت کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے مناسب ان کو پروفٹ مل جائے گا اس کے اوپر جی انشاءاللہ ویری سونگی ہے تو پر سکیر فٹ کے ہم نے جیسے کے ریٹس دی ہیں ابھی ہم اس پہ کوئی سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی جو ہم نے پری لانچ شیئر ریٹس رکھے ہیں ابھی آفٹر لانچنگ اس کے پرائیسیز بھی ریوائز ہوں گی دیفینیٹلی اور ابھی بھی ہم اس میں سپیشل ڈسکاؤنٹ ایک آفر کر رہے ہیں آپ کو اور دوسرا یہ کہ اگر میکسیم ہم نے ویڈین ون یر یر ٹو یرز میں یہ آپ کی ملٹیپلائی ہو جائے گی انویسمنٹ اگر سمپلی اس کو کہا جائے تو انشاءاللہ تکیو ناظرین کے لیے بڑی زبردست معلومات دیں تو ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ ظاہر ہے انسان کسی جگہ پہ رہتا ہے کسی ایک شہر سے آکے یا کسی دوسرے ملک سے آکے کسی ملک کے اندر آباد ہوتا ہے تو اس کو گھر کی تو ضرورت ہوتی ہے اور پھر ساتھ ہی میں کہتا ہوں روزی روٹی بھی انتہائی اہم ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پارک وی سیٹی الحمدللہ ایک کمپلیٹ زبردست پراجیکٹ ہے جس کے اندر تمام جو باقی آلائیڈ فیسلیٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملہ جیسے کہ ہاسپیٹلز ہیں بڑے انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کے سکولز ہیں یا دیگر یہاں مارکیٹس وغیرہ اس کے علاوہ ساتھ لوگوں کو یہ اپرچنیٹی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کمرشل کے اندر جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہے تو ان کے لیے دیکھ لیں یہاں پہ میں نے فیئر ڈیل مارکیٹنگ کا بارہا آپ کو ذکر کیا ہے اور یہ اس پراجیکٹ کے ایک لحاظ سے بہت بڑے سمجھلے پانجر ہیں انویسٹر بھی ہیں اور ان کی بڑی اپنی انویسمنٹ بھی ہے اور ایک زبردست اپرچنیٹی دے رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایسی جو اپرچنیٹیز ہیں بائیرز کو بھی کامی ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زبردست قسم کے بیلڈرز بھی ملتے ہوں اور ان کے اپنے بہت بڑے سٹیکس بھی ہوں اس پراجیکٹ کے اندار آپ کے انویسمنٹ میں کوئی ایسا خدشہ پریشانی والی بات بھی نہ ہو کیونکہ اگر کسی آدمی کا کسی ایک جگہ پہ کسی بیلڈر کا ڈیولپر کا ایک آدھ پراجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو خدشہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ خدا نہ خاصتہ وہ ٹائم پہ ڈیلیوری نہ دیں تو جس آدمی نے یا جس انٹرپرنیر نے یا جس بیلڈر نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی اور اس کے جگہ جگہ پہ ریزیڈنشل اور کمرشل پراجیکٹ ہوں تو وہ اس کی ایک تو جو اس کی فیننشل ورث ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بہت بڑے ریپیوٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹس پوری کریں تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کوئی بھی پراجیکٹ کسی بھی پراجیکٹ کے اندار کمرشل ہو یا دیگر ہوں یا ریزیڈنشل ایسا پراجیکٹ دکھاؤں جس میں خاص طور پہ ہمارے اوورسیز دوس انویسمنٹ کریں اور اس میں کل کو ان کو پریشانی نہ ہو اور وہ جو ٹائملی ڈیلیوری کا ایک ایشو ہوتا ہے یہاں پہ ان کو پوزیشن وغیرہ نہیں ملتا یا کس نے وغیرہ دیتے رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ٹائم پہ چیز نہیں ملتی تو ایسی یہاں خلچات نہیں ہیں میں کہتا ہوں بلا ججک بلا دھڑک یہاں پہ آپ آئیں ایک تو پارکوی سیٹی بہت زبردست پراجیکٹ ہے انویسمنٹ پوائنٹ کے حساب سے اور یہاں پہ جس یہ بیلڈر کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں سمجھ لیں کہ یہاں ہم جائنٹلی یہاں پہ وہ کار رہے ہیں ہم ان کے پراجیکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں تو یہ انتہائی اتھنٹک ہیں یہاں پہ کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اور آپ کو ٹائملی چیزیں ملیں گی اور آپ کو انشاءاللہ ریٹ آف ریٹرن یا اپنی انویسمنٹ کے اندر گروت بھی بڑی زبردست ملے گی تو ناظرین اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اجمل ملک کو اجازت دیجئے ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ